کی جلاس ہوا جو ہمارا سی 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 کا ایک جلاس ہوتا ہے جس میں ہمارے پینتیس ستیس فل جنرل بیٹھے ہوتے ہیں ان میں کور کمانڈر ہوتے ہیں اور بہت سارے اہم جنرل ہوتے ہیں کور کمانڈر سے بھی زیادہ اہمیت ہوتی ہے ان کی فوج کے سارے فیصلے اور یہ سارا کچھ نہ وہ کرتے ہیں اس کے اندر نہ ہمارے جنرل ہٹ پڑے انہوں نے کہا جی کہ آلو مہنگا ہوا ہے اگر ٹوماتر نہیں مل رہا اگر آٹا مہنگا ہے پٹول مہنگا ہے گھی چینی مہنگا ہے تو ہم نے کی ہے ہمارے فوجی ہمارے جوان ہمارے افسر بزاروں میں نہیں جا سکتے پبلک گیدرنگ میں نہیں جا سکتے ہر جگہ انہیں گھید لیا جاتا ہے انہیں باتیں سنائی جاتی ہیں وہ جو ہمارے فوجی ہیں جو ہمارے افسر ہیں ہمارے جوان ہیں وہ اسی معاشرے کا حصہ ہیں وہ کسی کے چاچے کے بیٹے ہیں کسی کے پپی کے بیٹے ہیں کسی کا چھوٹا بھائی ہے کسی کا بڑا بھائی ہے ہمارے اندر سے ہیں ان کو مارکٹ میں آنا ان کو اپنے فیملی میں آنا ان کو سوشل میٹنگ میں آنا گیدرنگ میں آنا مشکل ہوا ہے تو یہ کیوں یہ ہم ہم نے کیا کیا ہے ہر چیز کا الزام ہم پہ کیوں لگا جاتا ہے اگر یہ انہوں نے یہ بات کہی کور کمانڈرز نہیں اور باقی جنرلز ہیں وہ نے بلکہ ٹھیک کہا کیونکہ ان کور کمانڈرز کا یا ان جنرلز کا کوئی کردار نہیں تھا آر ٹی ایس کو بند کرنے میں ٹھپے لگانے میں یا بکسے چوری کرنے میں یا نئے بکسے لگانے میں یا ججیس کو دباؤ دینے میں نہ وہ کبھی فائزیسہ کے گھر جائے ہیں نہ انہوں نے ساکر بیسار کو بلیک میل کی ہے نہ انہوں نے رشد ملک کو بلیک میل کی ہے وہ تو دو چار پانچ لوگ ہیں باقیوں کا تو باقی ہماری سوا چھے لاکھ فوج کا کوئی قصور نہیں ہے تو فوج نے ابجیکشن کیا اس پر نہ پھر کچھ چارہ نہیں تھا پھر وہاں پہ ساری سیچویشن ڈسکس ہوئی اکانومی کی ہوئی کہ ہم کھاں کھڑے میں سعودیہ نے مرشد کیا